رونے لگے بابا مئیہ یسودہ آئی تب وہ بھی رونے لگے بابا آنمد مئیہ یسودہ دونوں بیٹھے رو رہے ہیں اور تب تب بھگوان کنہیا ملرام بھئیہ کو لے کر کیا گیا مئیہ نے مئیہ کو روتا ہوا دیکھا بھگوان نے تو بھگوان کو بھگوان سے رہا نہ گیا بیٹا جو وہی ہوتا ہے اپنے ماتا پتا کے آنکھوں میں کبھی آسو نہیں دیکھ سکتا اور جو بیٹا خود ماتا پتا کو بھولاتا ہے ایسا تو بیٹا کہلانے کے لائے کبھی ہو ہی نہیں سکتا ماتا پتا کو دکھی رکھنے والے ماتا پتا کو بھولانے والے اپنے زیون میں کبھی سکھ اور چین کے ساتھ وہ رہ نہیں پائے گے ایک ماں اُس کا بیٹا بڑا پریسان کیا کرتا تھا ایک دن وہ ماں بولی تمہیں تو میری سیوا کرنی چاہیے لیکن تم سیوا تو نہیں اتنا پریسان کرتے ہوں ایک بات یاد رکھنا بیٹا ہمارے کرج کو تم کبھی چکا نہیں پاؤ گے بوما رو ہمارے کرج کو کبھی چکا نہیں پاؤ گے ہمارے کرج کو کبھی چکا نہیں سکتے نئی کھیل کر بیٹا اسے گصہ آگیا ایک دن گصہ میں آ کر بولا سنما تجھے کتنا دھن دولت چاہیے میں دھو گا کیا چاہیے میں سب دھو گا لیکن آج کے بعد یہ بات تو ہم سے نہیں کہے گے کہ میں تیرے رکھو چکا نہیں سکتا تو کیا مجھے ایسا بیسا سمجھتی ہے ماں بھوس ہو کر بولی چلا کوئی تو ایسا بیٹا پیدا ہوا جب ماں کے کرج کو اتارنے چلا تو ماں بولی کرج اتارنا چاہو گے بیٹا بولا تو ماں بولی کہ دھن دولت سے تو کرج کبھی اتار ہی نہیں سکتے ہوتے اگر کرج ہی اتارنا ہے یہ کام کرو تو کیا کرنا ہے ماں بولی آج کے لیے ہمارے ہی پاس میں سو جاؤ بیٹا بولا ہی ہے کونسی بڑی بار سو جاؤ لیکن کرج اتارنا ہے تمہارا آج کے بعد ہم سے یہ بات کبھی بات کہنا کہ ہم تمہارے کرج کو اتار نہیں سکتے ہیں بیٹا سو گیا ماں کے پاس جب اس بیٹے کو نید لگی راتی کے بارہ بجے ماں نے دھیرے سے اپنے بیٹا کو اٹھایا بیٹا اٹھو 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 پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے بیٹا گیا گلاس میں پانی لائے won لو لو پانی پی لو ماں نے پانی پیا وہ بچا ہوا پانی ماں نے اس وستر پر پھیلا دیا بیٹا بولا پانی پھیلا دیا ماں بولی چل کوئی واپسہ پھلا کیوں پھول گیا چل تو سو جاؤ بیٹا پھر سو گیا راتری کے دو بجے ماں نے پھر جگایا ارے بیٹا اٹھو اٹھو بیٹا بولا کیا ہے ارے پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے پانی دو بیٹا گیا گلاس نے پانی لائیا لو تیلو پانی ماں کو پانی پیا مانے وہ بچہ ہوا پانی وستر پر پھیلا دیا پورا بستر ماتا نے گیلا کر گیا بیٹا بولا کہاں سوں گا میں ماں بولی مجھے نہیں مالو مجھے تو بھئی سوخے میں سو گا تم جہاں بھی سو ہم گونی بتا اب گیلا تھا اسے جیسے دیسے نیند تو نہیں آئی تھوڑی سی نیند آئی تین مجھے ماں نے پھر جگایا ارے بیٹا اٹھو اس ماں کو پیاس نہیں تھی پیاس نہیں تھی اسے لیکن وہ اسے انجبا رہی تھی بیٹا اٹھو ہرے پیاس لگ رہی ہے پانی لاکر دو پہلی بار میں تو اس نے بڑے اچھے سے پانی دیا اور دوسری بار میں کچھ من بگڑا اور تیسری بار میں تو ماملہ بلکل خراب رہ گیا اب یہ گسے میں اٹھا پانی لائیا اور ماں کے اوپر پانی فیک دیا اور بولا لے پی لے پانی آج تُو نے حد کر دی پانی لاؤ پانی لاؤ کیا 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 سوھی تھی سام کو تو اتنی پیاس لگ رہی ہے اور پیتی بھی نہیں ہے پھیلا دیتی ہے کیسا پانی لاؤ چکا ہوں گا تیرا ماں بولی تمہیں تو کہہ رہے کہ کرج چکا ہوں گا بیٹا بولا ایسے کرج چکا ہوں گا ماں بولی بس اتنے میں ہی ہار گئے اب یہ بات تم ہم سے پوچھو گے ماں بولی مجھے پوچھو جب تم چھوٹے تھے نا تو ساری ساری رات ہو جاتی تھی بیٹا میں سوتی نہیں تھی ساری ساری رات ماں مجھے یہ چاہیے ماں مجھے وہ چاہیے ماں مجھے سونا نہیں ہے ماں مجھے بھوک لگی ہے ماں مجھے پیاس لگی ہے ساری ساری رات میں سوتی نہیں تھی اور تم کو میں سلا تھی جب تم بستنگیلہ کرتے تھے نا تو میں سوکھے میں سلا کر کے اور میں خود گیلے میں سو جاتی تھی اور تم سے دو بار پانی کیا مانگ لیا ایسا لگ رہا مانو تمہاری جندگی ہی نہ مانگ لی ہمارا کرج تم کبھی چکاؤ گے ارے میرے خون کا کرج چھوڑو میرے دودھ کا بھی کرج تم کبھی چکا نہیں پاؤ گے بیٹے کو اب معلوم ہوا اور یہ ماں کے چردوں میں گر پنا دونے پیل کر لیے ماں پے اور یہ رونے لگا ماں مجھے معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہو گئی ماں میں آپ کو کبھی دکھی نہیں کروں گا یہ ہوتی ہے ماں ماں کے ساتھ میں کبھی بھی بہن نیائے مت کرنا ماں کے سامنے کبھی غلط مت بولنا ماں سے کبھی اُلتا سیدھا مت بولنا کیونکہ آج کل میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی پتنی کو خوش رکھنے کے لیے وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے لیکن پتنی نہ خوش روٹ نہیں جائے پتنی خوش رہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک پتہ اپنی بیٹی کا کنیادان آر دیتا ہے لیکن یاد رکھنا ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو اپنی بہو کو دان کر دیتی ہے بیبھا کے بعد وہ اپنے بیٹے سے کوئی امید نہیں رکھتی ہے کہ سادی کے بعد مجھے اس سے کچھ امید ہو مجھے اس سے کچھ ملنے بات آیا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو پہو کو دان کر دیتی ہے کام ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے ہی کرنا چاہے ایک بڑی سندھر بات یاد آگیا آپ کی اچھا ہو تو بتا دو اچھے والی ماں تو بتا دو تو باتیں نہیں کریں گے کوئی بھی بڑی دانس سمجھ کام ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے ہی کرنا چاہے